مرحبا برکاتو ورلکم دلالنی قرآن دلالنی قرآن میں خوش آمد عید اور یہ کون باقی ٹانسر شیر سے اصلاح ہے جو الحمدللہ ستوالطلاق تک پہنچ چکے ہیں ہمارا ستوالطلاق کی آئتنا ہمارے نو غاملے سٹارٹ کرنے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سیر جو مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے فزاقت تو اس نے چکھا چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا تیار کیا اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب فاتقو اللہ پس درو اللہ سے یا اولی الالباب اے اقل والو فاتقو اللہ یا اولی الالباب اے اقل والو پس اللہ سے درو اللہ سے درو وہ جو ایمان لائے ہو تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے اقل والو جو ایمان آ چکے ہو بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے ذکر سے مراد جہاں قرآن پاک یہ ہے اور یہ لفظ ان معنیوں میں قرآن پاک میں متعدد بار استعمال ہوئے مثلا شادہ باری طالع ہے کہ یعنی ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم نے ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں یعنی واضح رہے کہ ذکر کا لگوی معنی یاد دہانی و نصیحت ہے یعنی یہ قرآن انسان پاہدل ست کی بھی یاد دہانی ذکر آتا ہے سابقہ رسولوں کی تعلیمات کی بھی اور ذکر کو اگر اس کے وسیم آئینوں میں لیا جائے تو اس سے مراد وہ تمام وہی ہے جو آپ صلو اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو قرآن کی تفسیر و تعبیر پیش کرتی ہے یعنی اللہ نے صرف قرآن کی الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کی صحیح تفسیر و تعبیر کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اپنے ذمہ داری لے رکھی ہے نیک ساتھ دیکھتے ہیں وصولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات بھیجا اس کو وہ پڑتا ہے تم پر اللہ کی آیات واضحہ مبینات واضحہ تاکہ نکال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اچھے صالحا اچھے یدخل ہو جنات یدخل ہو جنات تجری من تحت ہا الانہار خالدین فیہا ابدا داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن تحقیق اچھا دیا اللہ نے اس کو رزق یہ ایک ایسا رسول تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کے سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریخیوں سے نکال کے روشنی کے دفلائے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس سے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہوا ہے یعنی صرف قرآن ہی نہیں نازل کیا بلکہ ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معبوض فرمایا جو اس کی واضح آیات کو بھی پڑھ کر سناتا ہے پھر اس کے کام اور اشادات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اب طریقوں سے مراج زہالت کی طریقیاں ہیں یہ طریقیاں ایک نہیں ہیں بلکہ لا تعداد ہوتی ہیں انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے جتنے بھی قوانین بناتا ہے وہ ناقص ہوتے ہیں کیونکہ اس کی محدود عقلی فکر معاشر کے جملہ پہلوں کا حیاتہ کرنے سے کاثر ہوتی ہے اسی لئے ان قوانین میں ترمیم و تصنیخ کی ضرورت پر اشارتی رہتی ہے اس کے مقابلے میں روشنی سے ملاد علم وحی کی روشنی ہے جو ایک ہی رہی ہے ناقابل ترمیم و تصنیخ اور انسان کی ضرورت سے پاک ہوتی ہے اس مقام پر اس رشاد کی پوری احمد اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم قدیم و جدید دنیا کے آئلی قوانین پر گور کرتے ہیں استقابل مطالعے سے بات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ بار بار کی تبدیلیوں اور نتنی قانون سادیوں کے باوجود موشے کے لئے آج تک کسی قومی کو ایسا معقول فطری اور مخفید مائے قانون محصر نہیں آ سکا جیسا کہ اس کتاب میں اور اس کے لانے والے رسول ڈیر ہزار سال پہلے ہمیں دے دیا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمین میں سے انہیں کی معنی اترتا ہے حکم بَيْنَهُنَّ ان کے درمیان لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو اَنَّ اللَّهَ أَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بے شک اللہ نے اور بے شک اللہ نے تحقیق یہ رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم زمین کی قسم سے انہیں کی معنی ان کے درمیان حکم نازل رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقین ہے ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے سات زمینوں کے مختلف محفوم اس جملے کے کئی محفوم ہو سکتے ہیں لگ بھی محفوم یہ ہے کہ سماع والعرض دونوں سماعی نسبیہ سے ہیں سماع یعنی بلندی عرض بمانی پستی اس لحاظ سے ہمارے بلندی کے مقام ہے پستی کو اس کہہ سکتے ہیں ہر پستی کے مقام ہے بلندی کو سماع کہہ سکتے ہیں گویا ہماری زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں عرض ہے اور پہلے آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں عرض ہے قیاس یعنی چھٹا اسمان ساتھ میں اسمان کے مقابلے میں عرض ہے اس میں سات اسمانوں کی طرح زمینے بھی ساتھ بن جاتی ہیں دوسرے محفوم یہ ہے کہ اس سے ہماری زمین کے ہی ساتھ طبقات یا ساتھ پرت مراد ہوں جنہیں طبقات اور عرض کہا داتا ہے اور ان میں سے ہر طبقہ عرض ہے یا اپنے اوپر طبقے کے مقابلے میں عرض ہے اس کی محفوم کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے کی تھوڑی سی بھی زمین نہ حق لے تو وہ قیامت کے دن سات زمینوں تک دھستا رہے گا اور تیسرہ میں فرم یہ ہے کہ ان ممکن ہے کہ ہماری ہی چھے زمین جیسی چھے زمینیں اس کائنات میں موجود ہوں وہاں کسی جاندار کی مخلوق آبادی بھی ہو انسان آج تک کائنات کی وسط کا اندازہ کر ہی نہیں سکا اور آئندہ بھی نہیں کر سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس قدر جدید اور طاقتور قسم کی دور بھی نے ایزاد کر رہا ہے اور اس گارے تیار کر رہا ہے اس سے کائنات کے نئی سے نئی گوشن نظر آنے لگے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ کائنات میں ہر آن وسط پیدا ہوتی جاری ہے جیسے کہ اشار دے بارے ہیں یعنی ہم نے آسمان یا آسمان سے مراد فضائی بسید ہے کو اپنے دست قدرت سے بیدا کیا اور ہم اس میں ہر آن توسی کر رہے ہیں اور اس میں فوم کی تعاید بھی چند حدیث سے مل جاتی ہے یعنی عالم کے انتظام و تدبیر کے لئے اللہ کے احکامات تقوینہ اور شریعہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتے ہیں نہ آدم کریں یہاں پہ ہمارے صورت طلاق کی مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ